اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری سٹوری کا ٹائٹل ہے The Lost City یعنی گمشودہ شہر یا کھویا ہوا شہر سو فرنڈز اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری آنے والے اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو Many years ago a group of adventurers set out to find a lost city hidden in the mountains Many years ago یعنی بہت سال پہلے کئی سال پہلے a group a group of adventurers یعنی موہم جو ہی کا یعنی موہم جو ہی کرنے والا set out مطلب نکلا یا روانہ ہوا to find ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے a lost city ایک خویا ہوا شہر ایک گمشودہ شہر hidden مطلب چھپا ہوا in the mountains پہاڑوں میں many years ago a group of adventurers set out to find a lost city hidden in the mountains بہت سال پہلے موہم جو ہی کرنے والا کا ایک گروپ پہاڑوں میں چھپی ہوئی ایک گمشودہ شہر کو تلاش کرنے کے لیے نکلا legends spoke legends spoke of its wealth and beauty but no one had seen it in centuries legends کہتے ہیں دوستو روایات کو legends مطلب روایات spoke مطلب بتاتی تھی of its wealth یعنی اس کی دولت کا and beauty اور اس کی خوبصورتی کا but لیکن no one مطلب کسی نے نہیں no one مطلب کسی نے نہیں had seen it مطلب اسے دیکھا تھا in centuries مطلب صدیوں میں یا صدیوں سے legends spoke of its wealth and beauty روایات اس کی دولت اور خوبصورتی کے بارے میں بتاتی تھی but no one had seen it in centuries لیکن صدیوں میں صدیوں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا after months of climbing steep hills and crossing treacherous rivers the group finally discovered the city after months مطلب مہینوں بعد یا گئی مہینوں بعد of climbing یعنی چڑھنے کے climb کہتے ہیں چڑھنا steep hills یعنی اونچی پہاڑیاں and crossing اور عبور کرنا یا پار کرنا treacherous rivers یعنی خطرناک دریاؤں کو rivers کہتے ہیں دریاؤں کو دوستو treacherous کا ایک اور مطلب ہی ہوتا ہے treacherous مطلب غدار the group finally یعنی group نے آخرکار discovered دریافت کر لیا the city یعنی شہر after months of climbing steep hills and crossing treacherous rivers the group finally discovered the city مہینوں تک اونچی پہاڑیاں چڑھنے اور خطرناک دریاؤں کو عبور کرنے کے بعد گروپ نے آخرکار شہر کو دریافت کر لیا it was covered in thick vines but the towering walls and ancient buildings still stood proudly it was covered مطلب یہ ڈھکا ہوا in thick vines مطلب گھنی بیلوں سے thick مطلب موٹی یا گھنی vines کہتے ہیں بیلوں کو but لیکن the towering walls یعنی اونچی دیواریں towering یعنی اونچی walls کہتے ہیں دیواروں کو and or ancient building یعنی قدیم امارتیں still stood proudly یعنی اب بھی فخر سے کھڑی تھی proudly مطلب فخر سے it was covered in thick vines but the towering walls and ancient buildings still stood proudly یہ موٹی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا لیکن اونچی دیواریں اور قدیم امارتیں اب بھی فخر سے کھڑی تھیں as they explored the adventurers found signs of the city's former glory broken statues golden coins and delicate pottery as they explored جب وہ تلاش کر رہے تھے the adventurers کہتے ہیں موہم جوئی کرنے والے the adventurers found یعنی موہم جوئی کرنے والوں کو ملے found مطلب ملے signs یعنی علامات یعنی شانات of the city's former glory یعنی شہر کی پچھلی عظمت کے پچھلی یا گزری ہوئی پرانی glory کہتے ہیں دوستو جلال کو عظمت کو خوبصورتی broken statues یعنی ٹوٹی ہوئی مورتیاں statues کہتے ہیں مورتیوں کو golden coins یعنی سونے کے سکھے and or delicate pottery یعنی delicate pottery کا مطلب ہوتا ہے نازوگ مٹی کے برطن as they explored the adventurers found signs of the city's former glory جب وہ تلاش کر رہے تھے تو مہم جو کرنے والوں کو شہر کی پچھلی عظمت کے نشانات یا نشانیاں ملی broken statues ٹوٹی ہوئی مورتیاں golden coins سونے کے سکھے and delicate pottery اور نازوگ مٹی کے برطن they marveled at the treasures they uncovered they مطلب وہ marveled کے مطلب ہوتا ہے حیران they marveled مطلب وہ حیران رہ گئے at the treasures یعنی خزانوں پر they uncovered جو کہ انہوں نے دریافت کیے they marveled at the treasures they uncovered وہ ان خزانوں پر حیران رہ گئے جو انہوں نے دریافت کیے however تاہم as night approached strange winds begin to haul and shadows seem to move on their own as night approached مطلب جیسے ہی رات قریب آئی strange winds یعنی عجیب ہوائیں begin to haul اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو چلنے لگی begin مطلب شروع یا چلنے لگی ویسے haul کا مطلب ہوتا ہے دوستو چیخ نا چلنانا and or shadows سائے shadows کہتے ہیں سائے کو shadow مطلب سایا and shadows or سائے seemed to move یعنی حرکت کرتے نظر آنے لگے seemed مطلب نظر نے لگے یا نظر آنے لگے move مطلب حرکت کرنا on their own یعنی خود با خود on مطلب خود کو کہتے ہیں یا اپنے آپ however as night approached strange winds begin to howl and shadows seem to move on their own تاہم جیسے ہی رات قریب آئی عجیب ہوایں چلنے لگی اور سائے اپنی جگہ خود با خود خد کر کرتے ہوئے نظر آنے لگے the explorers felt uneasy as if the city itself wanted them gone the explorers یعنی مہم جو یعنی مہم جو کرنے والے fact uneasy یعنی بے چین محسوس کرنے لگے یعنی بے چین محسوس ہوئی as if they as if the city یعنی جیسا کہ شہر itself خود wanted them to go چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں یعنی وہ بھگانا چاہتا تھا جیسا کہ شہر خود انہیں وہاں سے نکال نا چاہتا تھا understanding the danger they decided to leave taking only memories of what they had seen understanding سمجھتے ہوئے the danger یعنی خطرے کو they decided انہوں نے فیصلہ کیا to leave یعنی جانے کا چھوڑنے کا taking only صرف لے کر memories یعنی یعنی دیکھی تھی understanding the danger they decided to leave خطرے کو سمجھتے ہوئے انہوں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا taking only memories of what they had seen اور صرف وہ یعنی لے کر چلے جو انہوں نے دیکھی تھی دو دے اگرچہ دو مطلب اگرچہ دے مطلب وہ یا انہیں never found great riches never found great riches they realized that some things are better left as mysteries untouched by time never found یعنی کبھی نہیں ملا great riches کا مطلب ہوتا ہے بڑی دولت great مطلب بڑی یزیم riches مطلب دولت they realized that انہوں نے محسوس کیا کہ some things are better some things مطلب کچھ چیزیں are better left یعنی as mysteries اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو بے نشان mysteries کا مطلب ہوتا ہے پور اصرار یعنی راز بھی اس کا مطلب ہوتا ہے untouched یعنی وقت بے نشان دو they never found great riches اگرچہ انہیں کبھی بڑی دولت نہ ملی یا بڑے خزانے نہ ملے لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ چیزیں بہتر ہیں کہ انہیں وقت کے ساتھ چھوڑ دیا جائے untouched یعنی وقت کے ساتھ بے نشان چھوڑ دیا جائے اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی لگ ہو تو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ